بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ جو تفریح مہیا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دن بھر اپنے کام سے تھک جاتے ہیں شام کو آرٹس کانسل میں آکے کوئی ڈراما دیکھیں گے کوئی موسیقی کی محفل سنیں گے کوئی بات کریں گے کوئی عدب لیٹریچر کی بات ہوگی تو دماغ فریش ہو جاتا ہے کیونکہ تفریح جو ہے وہ انسان کی ایک اہم ضرورت ہے آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہے جو ڈریکٹر ہے ملتان آرٹس کانسل سے اور بہت طویل عرصے سے آرٹس کانسل زمینوں نے کام کیا جس میں ڈیر اغازی کا بہاول بربی شامل ہیں اس وقت ملتان آرٹس کانسل کی بنمائندگی کرتے ہیں اس کے ڈریکٹر ہیں اور فنون کے ساتھ بہت وقت کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں ہم بات کریں گے اپنے مہمان سے اور پوچھیں گے کہ ملتان میں فنون کے حوالے سے ان کی خدمات کیا ہیں اور فنون کو مزید بہتر کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں سلیم کیسر صاحب خوش آمدید ہمارے پروگرام ایوننگ بیت سوشل بیکری میں مہارے مہم ڈریکٹر ملتان آرٹس کانسل آج ہمارے کیسر ہیں آپ نے بات تو سن لی جہاں تو میں چاہوں گا کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کیا اس وقت ملتان آرٹس کانسل ملتان میں فنون کے فروغ کے لیے کیا کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دار کرتا ہوں گزارش یہ ہے کہ جو ملتان آرٹس کانسل ہے اس کا قیام انیس سو پچھتر سے یہ کام کر رہی ہے اور اس دوران جو ہے ملتان آرٹس کانسل نے اپنے خطے کی ثقافت کو اور آرٹ کو پرموٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور آج بھی ملتان آرٹس کانسل جو ہے وہ بھلے میوزک کے پروگرام ہوں ڈرامے کی فیلڈ میں مسوری کے میدان میں کرافٹ کے میدان میں اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے اور ہم اپنے خطے کی ثقافت کو پرموٹ کرنے کے لیے اسے فروغ دینے کے لیے اور ہمارا جو ایک نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے چاہے اس کا تعلق ڈرامے سے ہو موسیقی سے اس کا تعلق ہو عدب سے یا اسی طرح سے فنون لطیفہ کے کسی بشوب سے اس کا تعلق ہو وہ ٹیلنٹ بھی آپ ہنٹ کرتے ہیں اس کو ہنٹ کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ملتان آرٹس کونسل میں روزانہ کے بنیاد پر ہماری مصوری کی اور موسیقی کی کلاسس بھی جاری ہیں اور ہفتہ وار ہم عدبی بیٹھک نشستوں کے احتمام کرتے ہیں اور ڈراما بھی میرے خیال میں ڈراما جو ہے ہم فیملی ڈراما آرٹس کونسل میں ہم اس کو ارینج کرتے ہیں اچھے ڈراما کے نام سے میرے ذہن میں بہت سے سوال دور ہیں لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے آرٹ کی تشریح ہم کیا کرتے ہیں what is the art آرٹ کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے دیکھیں آرٹ اصل میں تو یہ جمالیات کا اظہار ہے ناظر یہ جو انسان کے جو محسوسات ہیں آرٹ اصل میں انسان کے اندر کی دنیا کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کے جمالیات کو ایس تھیکلی اسے پیش کرتا ہے انسان کی محسوسات کو اور چاہے اس کا جو تعلق ہے وہ رنگوں سے اس کا تعلق ہو لفظوں سے سور سے اس کا تعلق ہو اور یہ زیادہ تر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو آرٹ ہے وہ اپنے اہد کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کیا خوصورت بات ہے جہاں اور اپنے اہد کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ایک جاہے ایک مصور ہے ایک شائر ہے ایک افثانہ نگار ہے یا ایک ڈراما نگار ہے وہ اصل میں اپنی تخلیقات کے ذریعے اپنی تخلیقات کو ایک جمالیات کا ایک پیکر عطا کر کے جو ہے وہ اپنے اہد کو اپنی جو فنپاروں میں اپنی تخلیقات میں پینٹ کرتا ہے خواب و مصور ہے خواب و مزہ کا کوئی آرٹسٹ ہے خواب و گلوکار ہے فنون لطیفہ کو کوئی بھی شعبہ ہو ایمال کرافٹمنشپ ہو ہماری کرافٹمنشپ تو بڑی بڑی زبردست ملتان کرافٹمنشپ ہے آپ بھی جانتے ہیں میرے بھی علمے ہیں کہ اتنی مضبوط کرافٹمنشپ ہے کہ پوری دنیا میں آپ ذرا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو بلکہ پہلے میں ایک لائن ارز کر دوں کہ مجھے یہ عزاز حاصل ہے بطور ایک پرموٹر کے کہ ملتان کی کرافٹمنشپ کو ملتان سے برطانیہ میں لے جانے کا مجھے یہ عزاز حاصل ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ جہاں انہوں نے پندرہ منٹ کی پریزیلٹیشن دینے تھی ان کے ہاتھ کے ہنر نے ایسا لوگوں کو محف کیا کہ ہماری جو گلاسگو کی میرس تھی مطلب انہوں نے کہا کہ آئی ہاف اونلی ٹوئنٹی فائی مینٹس لیکن اس خاتون نے وہاں سبہ گھنٹہ لگایا وہ ہاتھوں سے کبھی گلاس بنتا دیکھتی تھی کبھی وہ کوئی سورائی بنتا تو وہ اتنی حیران تھی کہ انہی پانچ انگلیوں سے انہی دس انگلیوں سے اسی مٹی سے چیزیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیسے بن جاتی ہے کوئی فرما نہیں ہے کوئی فریم نہیں ہے اس بندے کا دماغ کیا چیز ہے ہاتھوں سے ہاتھوں سے تو ہاتھوں کی چند لکیروں کا یہ سارے کسب جو ہیں اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ ہماری کرافٹمنشپ کتنی ما شاء اللہ سے دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے ملتان کے ملتان کے جو کرافٹ ہے اور ملتان کی جو کلچر اور ثقافت ہے اس کے ساتھ تو ما شاء اللہ آپ کا اپنا بھی بڑا گہرہ آپ کی جوڑت ہے اور آپ ان ڈیٹیل جو ہے وہ ان کے بارے بھی جانتے ہیں اور اپنے طور پر جو ہے آپ ان کی پرموشن کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں ملتان کی جو کرافٹ ہے یہ یعنی پوری دنیا میں اس کا الگ سے اپنا ایک مقام اور شناخت ہے مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں یہ پڑے ہوئے ہیں بلیو پورٹریٹ ہے ماشاء اللہ سے یہ ملتان ہی کی پہچان ہے یہی اس کی بٹھی ہے یہاں یہی اختہ ہوتا ہے یہی رنگ ہوتا ہے اور بلکل اس میں اور اس کے پوری دنیا میں اس کو ملتان کے حوالے سے یہ اس کی شناخت ہے اس کی شناخت ہے اور اس حوالے سے استاد عالم جو ہے جہاں بلکل ملتان میں موجود ہے اور انہیں صدارتی ایوارٹ بھی اتا کیا گیا ان کی خدمات کے سلے میں اور اسی طرح تھی جو خصہ سازی ہے ملتان میں جو خصے بنتے ہیں پوری دنیا میں ان کی اپنی ایک شناخت ہے بلکل بلکل اور ملتان میں جو کیمل سکن کا جو کام ہوتا ہے اور کے خصوں پر آپ یہ بھی بتائیں نا جہاں کہ شادیوں پر جو ہمارے نوجوان جہاں آج کلکل کلچر بن چکا ہے جی بلکل بجائے کسی موکیشن چھوز کے جہاں اسی ملتان ہی خصے کو ترجی دیتے ہیں جہاں بلکل بلکل چوڑی دار پجامہ بھی واپس آگیا ہے جہاں بلکل تو یہ خصہ پھر ایک بار جہاں وہ زندہ بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہمارے جو فنون ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے ہماری مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ان کی اپنی ایک تاریخ ہے اور ان کا اپنے ایک حسن ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے ہم ایک نئے کلچر سے متاثر ہوئے اور ہماری ایک نسل نے جو ہے وہ اپنے کلچر کو چھوڑ کر دوسری تحزیب اور دوسرے کلچر کو وہ ایڈاپٹ کیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو اصل خوبصورتی جو اصل خوص ہے اصل سے کبھی انسان اپنے نظر نہیں چھوڑا سکتا جہاں بلکل واپس پھر اسی جگہ آتے ہیں جہاں بلکل پھر بلو پوٹری کو انہوں نے پسند کرنا ہے جہاں بلکل اور اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ ہمارے جو کھانے ہیں ہمارے ملتان کے ہمارے وہ سیب کے جو کھانے ہیں آہ سوہنج نا جیسے آج کل اس کا ایک موسم بھی ہے ہمارے خطے کا ایک وہ الگ سے ایک ڈش ہے بلکل بلکل اچھا اسی طرح سے ساگ ہے اور بہت سارے جو ہے ہمارے پھل ہیں ہمارے پھل ہیں مینگو اور وہ تو ہمارے خطے کی شان ہے ہمارے ملتان ہم تو مطلب کئی پیٹیاں گال بھی دیتے ہیں گھر میں پڑی پڑی میں نے باہر دنیا میں دیکھا ہے کوچھ چھے عام جی پانچ پاؤنڈ کے یا پنہرہ یورو کے تو وہ چھوٹی سی اور وہ مطلب بڑی مجبوری کے ساتھ جیسے سونا نہیں رکھا جاتا ہے جیسے مہنگو گھر میں رکھتے ہیں ہم یہاں پیٹیاں کو پیٹیاں الحمدللہ ہماری اپنے شہر کی فصل ہے ہمارے فراوانی ہے ہمارے ہاں بساوقات ہم خود بانٹ بھی رہے ہوتے ہیں جہاں جہاں اپنے دوستوں کو سوغات کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں سونا ہلوہ ہے ہمارے جہاں ملتان کا ملتان ہے سونا ہلوہ جو ہے وہ پورے ملت پوری دنیا میں اپنی ایک الکشن آگ طرف ہے اور ایک انتہائی سستہ ہمارے ہاں جو کلچرل فوڈ ہے ہم بات اور طرف لے گئے ہیں دال مونگ ہے ہمارے جہاں ملتان اب یہ دیکھیں رات کو بھی پکت ناشتہ اور رات کو بھی اب تو چوبیس گھنٹے کا سسٹم بن چکا ہے جہاں بلکل بلکل ہمارے بلکل جو وال سٹی ہے جی جی اس کے اندر کتنی دکانیں ہیں جہاں بلکل بلکل جو چوبیس گھنٹے اس کی اویلیبلیٹی باہ جہاں بلکل بلکل بارہ تو ضرور ہوگی اور چوبیس نہ ہوگی تو جہاں بلکل ایسے ڈولی کی روٹی ہے جہاں بلکل دال مونگو ڈولی کروٹی اور سب سے جو بڑی بات ہے آمیر بھائی وہ اس حوالے سے آپ یہ دیکھئے کہ یہ ہر آدمی کے اپروچ میں ہے بلکل اصل بات یہ ہے جہاں کہ ایک سستہ آئٹم ہے جہاں بلکل آپ کو بہت مہنگائی کی طرف نچانے جہاں بلکل ایون کی ڈولی کروٹی چالیس روپے کی ہوگی یہ جہاں بلکل پندرہ سے بیس روپے بیس سے پچی سو پہتے ہیں جہاں بلکل یہ ایک لیدہ بات ہے مگر پھر بھی جہاں بلکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سنگڑوں روپے ایسے کیمل سکن کی آپ بات کر رہے تھے جہاں بلکل سکن بہت زبردست ہماری ایک چناکت ہے جہاں بلکل اس کے لیم بنتے ہیں جہاں اس کے بلکل اب تو یعنی آہ ڈیکوریشن پیسز کی حوالے سے ایک کیمل سکن کے جو ہمارے دستکار ہیں آہ وہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں اور آہ جو پہلے تو یعنی یہ ٹیبل لیمز وغیرہ تھے لیکن اس میں جو گلدان بنائے کرتے تھے لیکن اب وقت کا ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے فان کو بھی یہ جدید تقاضوں سے ہماغ کر لی ہے بلکل اور باہر دنیا میں جاتے ہیں باہر دنیا میں جاتے ہیں وہاں تقاضی اور طرح جہاں بلکل اور وہاں پر ہماری ان فنون کے بڑی پذیرائی ہوتی ہے پورے دنیا میں اور سلطان قابوس نے اپنے کنٹری کا سب سے بڑا عزاز جو ہے ہمارے شہر کے ہنرمندوں کو دیا ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جہاں بلکل اور جیسے میں نے پہلے آپ کو میرے گلاسکو کا بتایا اور بھی بہت ساری ایسے ہمارے ایوارڈز ہیں جو ایمنٹس کے بہت سے اچھے ایوارڈز ہیں جو ہمارے دستکاروں کو ملے ہوئے ہیں ہم تو بڑا سر فخر سے بلند رکھتے ہیں جہاں بلکل اور پھر آپ کی کابشوں کو ہم بڑا سلام پیش کرتے ہیں شکریہ آپ مسلسل اس کے پیچھے جی ایزے پرموٹر اپنا کام اپنا دماغ استعمال شکریہ اور لوگوں کو آگے لے جانے کے لیے آپ کوش آئے جہاں اس میں کوئی شک نہیں ہمارا ایک تو ہماری ایک یعنی نیچر آف جوب بھی ہے ہمارا فرض ہے ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے لیکن انسان کا اپنا ٹرینڈ بھی ہوتا ہے اپنا خوبصورتی ہے ہمارے کلچر میں ہماری ثقافت میں ہمارے آرٹ میں کہ آپ دل سے ان کو پرموٹ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جہاں بہت آپ کو اچھا لگتا ہے اور جب وہ اس کے اسے پسند کرنے والی جو مختلف کمیونٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ جوڑ جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے حوصلہ ضائع بھی ہوتی ہیں اور ان کی پرموشن بھی ہوتی ہے اور آپ کو اپنے کام کرنے میں مذہب جاتی ہیں جو ہماری لیادر کٹنگ کی چیزیں ہیں جہاں یہ بہت بہت پسند کی جاتی ہیں جہاں بلکل بلکل یہ ہاتھی کے دانت کا کام ہے پینسل جہاں جہاں اور اس طرح کی چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں جہاں بلکل دستکاری ہے نا ساری کئی ویرییشنز ہیں سلیم کیسر صاحب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں پوری دنیا وہ کہتے ہیں نا ساری کی ساری دنیا میری جیم میں ان کی اپروچ میں ہے اس وقت پوری دنیا کے اپروچ ہے بل آئیٹم میرے ہاتھ میں ہو اور میں ملتان آرٹس کانسل میں ہوں میں کیوں ہوں مجھے کیا چیزیں ٹریک کر رہی ہے وہ آنے کے لیے دیکھیں گزارش یہ ہے ایک تو جو لائف پرفارمنسز ہیں ان کا اپنے ایک مزہ ہے بے شک ٹھیک ہے اس میں کوئی شک اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو خطے کی جو ثقافت ہے وہ اس میں اتنی کشش ہے اور اتنی جاذبیت پہ جاتی ہے آج بھی ہمارے جو ہمارے ہمارے جو آرٹسٹ ہے ہمارا فنکار ہمارے خطے کا وہ اتنا ٹلنٹڈ اور ایسا وہ اس کا اپنے کام کے ساتھ اس کا رچاؤ ہے کہ وہ لوگوں کو بہت اپیل کرتے ہیں اور چاہے اس کا تعلق ڈرامے کے ساتھ ہو موسیقی کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور جس وقت وہ ہمارے ہم پرفارمنسز ہوتی ہیں تو لوگ بڑے شوق کے ساتھ چاہے ہیں بڑے سنیلے فنکار ہمارے ساتھ رہے ہیں ابھی حالی میں نائم ببلو صاحب کی ہم بات کرتے ہیں جہاں جہاں بلکل ایک بہترین آرٹسٹ ہمارے جس وصیف کا جنہوں نے پاکستان کے پاکستان سے باہر بھی بڑا نام مقام بنا ہے ابھی ہمارے پاس بہت اچھے فنکار اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی پرفارمنسز دے رہے ہیں جہاں بلکل آپ نے تو ایک آکیڈمی کا بھی اتمام کیا ہے جہاں بقاعدہ جی بلکل موسیقی تعلیم دی جاتی ہے جہاں ملتان آرٹس کونسل میں روزانہ جو ہے وہ گائیکی کی ایک کلاس ہوتی ہے جہاں پر شہر بر کے جو نوجوان ہیں وہ آتے ہیں اور موسیقی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں علیہ السلام کیسر صاحب ہم اپنے پروگرام کے آخری سیکمٹ میں بھی داخل ہو رہے ہیں جی کیا فنکاروں کو مشکل پیش آ رہی ہے آرٹس کونسل تک رسائی حاصل کرنے میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ہم نے تو جو آرٹس کونسل کے جو دروازے ہیں وہ ہر فنکار کے لیے آم کھولے ہوئے ہیں نہ صرف ہمارے آ دروازے کھولے ہوئے ہیں بلکہ ہمارے دل اور سینے بھی اپنے فنکار کے لیے کھولے ہوئے ہیں اور آپ کے تو دل اور دماغ میں اور سوچ میں جی آپ کے نظروں میں فنکار بستے ہیں جی ہم بلکہ کیونکہ آپ ایک ایسی شعبے اور ایسے جی ایسی سیٹ پر بیٹھے ہیں کہ ان کے سوا چارہ نہیں ہے بلکہ بلکہ آپ بات فرما رہے تھے اور وہ فنکار آتے ہیں اور ہم ان سے ان کے جو کام کے حوالے سے ڈسکیشن کرتے ہیں اور فنکاروں کے جو مسائل ہیں ہم اپنے فنکاروں کے ان کے جو نجی اور جو اقتصادی اور فائننشل مسائل ہیں انہیں ہم اپنے طور پر جو ہے وہ حل بھی کرتے ہیں پروگرام وضع کیے ہیں اور تاکہ ہمارا جو فنکار ہے وہ آسودہ حال ہو ہاں معاشفت کا شکار نہ رہے اور کمی ہے رسک کا شکار نہ رہے جی بلکہ اب بیچ میں جب یہ دو ایک سال سارے نظام زندگی دنیا کا جامعہ جو ہے جی ہاں کوویڈ کیا ہے تمہارے فنکار بڑے متاثر ہوئے ہیں جی ہاں باقی تو ہر کوئی ہوا ہے فنکار بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے لیکن اب جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ انہوں نے فنکاروں کے مسائل کو حل کرنے پہ خصوصی دلچسپی لے رہی ہے اور ان کے پرموشن کے لیے بھی خصوصی پروگرام منقل کی جا رہے ہیں یہ گریڈ وائز آپ ان کو دیکھتے ہیں فنکاروں کو کوئی ایک اے پلس اور بی بی پلس اس ٹائپ کا کوئی نہیں ہمارے ہاں اس طرح کی جو وہ گریڈنگ نہیں ہے آہ چاہے وہ فنکار ایک آہ یعنی اس کا فائنانشل اسسٹنس کے لیے انہوں نے ایک عمر کا تعین کیا ہے کہ اس کی پچیس ساتھ ساتھ کی یوں مطلب آپ اس کو جی جی بالکل اچھا یہ فرمائیے ملتان آرٹس کانسل کی عمارت ما شاء اللہ سے آرٹ کا بجائے خود ایک نمونہ ہے اور وہ اظہار کرتی ہے کہ اس وصیب کی اس ثقافت کو اس کی کلچر کو اس کی تہذیب کو اس کے تمدن کو کیا ہم اس کے اندر بھی اسی طرح اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں کہ جو ہماری تہذیب تمدن اور تاریخ اور ثقافت کوئی نمائندگی کرتی ہے آرٹس کانسل میں جتنے بھی پرگرام ترتیب دیتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا نکتہ نظر جہی ہوتا ہے ہماری ثقافت ہمارے اپنے خطے کی جو کلچر ہے ہمارے اپنے جو ثقافت ہے اسے پرموشن ملتی تھے اور اس کے جو خوبصورت رنگ ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو پریزرو کیا جائے بلکہ انہیں نئی نسل تک آنے والے جو ہمارے بچے ہیں ان تک منتقل بھی کیا جائے بہت اچھی بات ہے اور اسے جب تک ہم منتقل نہیں کریں گے ہم مزید آرٹس مزید فنکار پیدا نہیں کریں نہیں اچھا پروگرام کے آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو خطے کا فنکار ہے خواہ وہ ڈراما آرٹسٹ ہے خواہ وہ ڈراما رائٹر ہے وہ سکریپٹ رائٹر ہے وہ سنگر ہے وہ کرافٹمنٹ سے ہے وہ دستکار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فنکار اس قابل ہے کہ بیرون دنیا میں ہم کسی بھی فنکار کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر سکتے ہیں ملتان کی جو مٹی ہے وہ فن آرٹ اور ثقافت کے حوالے سے بڑی ہی زرخیز مٹی ہے آپ دیکھئے کہ ملتان نے کیسے کیسے لا جواب لوگوں کو جنم دیا ہے انڈسٹری میں آواز کی دنیا میں آواز کی دنیا میں ناہید اختر اقبال بانو اسکر ندیم سید میڈم سوریہ مٹانی کر لیجنڈ جہاں غلام عباس اس سے ایک پوری کہکشاں ہے یعنی آپ ڈرامے کی فیلڈ میں دیکھ لیں میوزک کی فیلڈ میں دیکھ لیں ہمارے کرافٹ میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے پریزیڈنشل ایوارڈ ان کی سروسز پہ دیا گیا ہمارے نکاش فیملی کو ہماری نکاش فیملی کو اور جب بھی کبھی اسلام آباد میں کوئی میلہ سجتا ہے جہاں تو انہی کی تصاویر کو ساتھ وہ اس کو سجاہ جاتا ہے جہاں بلکل ایک یہ کرافٹ شپ کا سنگر یعنی ایک سمبل کے طور پر ان کو وہاں جہاں بلکل ان کی تصاویر لے جاتی ہے اور ہمارا سر فخر سے بلان دوتا ہے جہاں بلکل کہ ہمارا وسیب یہاں جہاں اپنے ہنر کی بدولت یہاں جانا پیشانے جا رہے ہیں یہاں تو یعنی تاریخ میں بڑے بڑے جو نام وہ سامنے آئے وہ فنون اللطیفہ کے حوالے سے اور اچھی بات جہا ہے کہ آج بھی ہمارا جو ملتان کا جو فنکار ہے جو آنے والے جو ہمارے فنکار ہیں وہ بھی اسی محنت سے اسی خلوص اور جانفشانی آگے بڑھ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے کم میدان میں کام کر رہے ہیں سلیم کیسر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے بڑی خوصورت معلومات دی بہت شکریہ اور بالخصوص آپ نے اپنے وسیب کے ساتھ اپنی درتی کے ساتھ اپنے فن کے حوالے سے اپنی جڑت کا جو احساس دلائے ہے ہمارا سر بھی فخر سے بلان دوں گے ہم دعا گو کہ اللہ آپ کو دن دھگنی رات چگنی ترقی دے اور اسی طرح آپ ہمارے آرٹ کی ہمارے وسیب کی ثقافت کی آپ خدمت کرتے رہیں آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین کرام سلیم کیسر صاحب ڈریکٹر ملتان آرٹس کانسل ایک مسلسل یعنی ان کی کوشش ہے کہ میں اپنے وسیب کے فنکاروں کو اپنے جو ہماری ثقافت ہے اس کو مسلسل اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں اور اس میں وہ کسات تک کامیاب ہیں وہ خود آپ نے ان کی باتوں سے سنا آپ کا میزبان عمر شہزاد اب آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت سے خیال رکھیں اللہ حافظ